مولای کانخت کا ارشاد گرامی ہے وقت بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے لہذا بہترین موقعوں کو غنیمت سمجھو وقت کس طریقے سے گزر جاتا ہے اس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس بھی نہیں آتا یقیناً ماہ مبارک ایک بہترین موقع تھا بہترین عامال انجام دینے کا استغفار کرنے کا دعاوں کو پڑھنے کا اللہ سے راز و نیاز کرنے کا لیکن یہ موقع گزر گیا شاید جس طریقے سے حق تھا ماہ رمضان المبارک کا ہم آدھا نہیں کرسکے لیکن ابھی بھی جو ایام بچے ہوئے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بہترین عامال کریں اور گزشتہ کا ہم جبران کرسکے ہم جو چیزیں گزر گئی ہیں جو عامال ہم انجام نہیں دے سکے انہیں ان بچے ہوئے دنوں میں انجام دیں تمہیں چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعائیں کیا کروں کیونکہ دعا کے وسیلے سے بلائے دور ہوتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس مہینے کے جہاں متعدد عامال بیان ہوئے ہیں مولا کائنات نے اس حدیث میں دو بہت ہی اہم عمل کی طرف اشارہ کیا ہے ایک ہے دعا اور دوسرا ہے استغفار انسان کو چاہیے کہ خداوند مطال کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ گلگلہ کر دعا کریں اور اسی طریقے سے استغفار کریں اس لیے کہ جب انسان استغفار کرے گا تو بہت سی نعمتیں بھی آتی ہیں اور انسان کے گناہ بھی مٹ جائے کرتے ہیں مولا کائنات حضرت عمیر المؤمنین علیہ السلام علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں اِذَا وَسَلَتْ اِلَيْكُمْ اَطْرَافُ النِّعْمِ فَلَا تُنَفِّرُوا اَخْصَاهَا بِقِلَّةِ شُكْرِ جب تم پر نعمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں تو اسے کم شکری کے ذریعے سے خود سے دور نہ کرو اس مہینے میں خداوند مطعال کی نعمتوں کی بارش ہے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں رحمتیں آ رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو کس طریقے سے باقی رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی یہ نعمتیں جاری رہے خداوند مطعال کی طرف سے اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ خداوند مطعال کا شکر ادا کرے جس طریقے سے خداوند مطعال نے شکر ادا کرنے کے لئے کہا ہے اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا یا ہم نے کم شکری کی جیسا کہ اس حدیث میں مولای کعنات نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کم شکری کے ذریعے سے ان نعمتوں کو جو خداوند مطعال نے نازل کیا ہے خود سے دور نہ کریں مولای کعنات ارشاد فرماتے ہیں جمع الخیر کلہو فی ثلاث خصال النظر والسکوط والکلام فکل نظر لیس فیہ اعتبار فہو سہبر مولای کعنات نے ارشاد فرمایا تمام خوبیاں اور اچھائیاں تین چیزوں میں ہیں نگاہ خاموشی اور گفتگو ہر وہ نگاہ جس میں عبرت اور کوئی سیکھ نہ ہو وہ بھول ہے ہر وہ خاموشی جس میں غور و فکر نہ ہو وہ غفلت ہے اور ہر وہ گفتگو جس میں حق بات نہ ہو ایسے گفتگو بےہودہ اور بیکار ہے دوستو مولای کعنات کی اس حدیث کے مطابق تمام خوبیاں تین چیزوں میں ہیں سب سے پہلے نگاہ دوسری گفتگو تیسری خاموشی لیکن شرط یہ ہے کہ نگاہ اٹھے تو اس سے انسان کوئی درس لے سبق لے کچھ سیکھ لے اور دوسری چیز کی گفتگو ہے اگر انسان کبھی بھی گفتگو کرے تو حق بات کرے اگر حق بات نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ گفتگو بےہودہ ہے اور اگر انسان خاموش رہ رہا ہے تو پھر انسان غور و فکر کرے اس لیے کہ ایک لحظے کی فکر کرنا ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے تو یہ تمام خوبیاں ان تین صفتوں کے اندر حاصل ہو سکتی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی نے سوال کیا راوی نے سوال کیا اللہ کے نزدیک سب سے پسنددہ عمل کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وقت پر نماز پڑھنا پھر راوی نے سوال کیا اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا والدین کے ساتھ نہیں کی پھر راوی نے سوال کیا اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے نزدیک سب سے پسنددینہ عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے اور مومن جوان خاص طور سے ماہر رمضان المبارک میں اپنی پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے ذرہ برابر بھی ادھر ہو ذرہ نہ ہونے دیں بلکہ وقت پر نماز عدا کریں اور دوسری چیز کہ جو خدا عنہ تعال کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور تیسری چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان میدان جنگ میں آ کر جہاد کرے بلکہ اپنی زندگی میں ہر وہ کوشش کے جو کسی دشمن کے مقابلے میں ہو اسے چیہاد کہا جاتا ہے اور مومن جوان اپنے خاص طور سے اس دشمن سے مقابلہ کرتا ہے جو اس کا نفس ہے موسیقی